ہیلو فرنس ویلکم تو ایمان چیز ورلد تو آج کی ریسپی جن لوگوں کو تیکھا پسند ہے نا ان لوگوں کو بہت پسند آئے گی آج ہم اس تیکھی تیکھی لال مرچی سے بنانے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی چٹنی جس میں میں لسن کا بھی استعمال کروں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی لیٹس ڈارٹ ایٹ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اور زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو اس ریسپی کے لیے آدھا کیجی کے قریب میں نے ہاں پہ لال والی مرچیں لے لی ہیں اور یہ تیکھی نہیں ہوتی ہے لیکن ان کا فلیور بہت یونیک ہوتا ہے اور یہ والی مرچیاں ابھی سردی میں بہت آسانی سے مل بھی جائیں گے آپ کو اور دو گڑی کے قریب میں نے لسن لیا ہے تو اس کو چھیل کے صاف کر لیں گے اس والی چٹنی کو آپ ایک سال تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہو اور اس کو بہت ہی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے یوز بھی کر سکتے ہو اس کو آپ پیزا میں پاستا میں سینڈوچز میں اور الگ الگ طریقے کے ڈپس کے اندر بھی یوز کر سکتے ہو تو بہت ہی ٹیسٹی چٹنی بنتی ہے اور بہت ہی کام کی چٹنی ہے مجھے یہ بنا کے رکھنا سپیشلی اس لئے پسند آتا ہے کیونکہ یہ جس بھی چیز میں ڈالو اس کو چٹ پٹا بنا دیتی ہے تیکھا سا بنا دیتی ہے تو یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور یہاں پہ دیکھئے لسن تو میں نے چھیل کے صاف کر لی ہے اب یہ جو مرچیاں ہیں نا ویسے تو آپ چاہو تو بیج کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو لیکن بیج کے ساتھ بنانے میں اور زیادہ تیکھی بنے گی تو اس لیے میں جو ہے نا اس کے بیج نکال لوں گی اس کو کٹوں گی اس کا آگے والا حصہ کٹ لوں گی اور اس کے بعد اس کی طریقے سے دیکھئے کھول کے بیج نکال لوں گی آپ چمچ کی ساتھ سے ہیں چاکو کی ساتھ سے اس کے جو بیج ہیں وہ نکال لیجے اور اس کے بعد اس کو بڑا بڑا کٹ لیجے تو یہ جو ہے نا آپ ایک چمچ یا آدھا چمچ یا ون فور چمچ جتنا بھی آپ کی ضرورت لگے اتنا آپ کسی بھی ریسپی میں ملائیں گے نا تو یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی کر دے گی اس کو گھر میں کافی سارے لوگ جیسے ہوتے ہیں نا سب الگ الگ ٹیسٹ پسند کرتے ہیں جیسے میرے گھر میں بھی ایسا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہے نا ہلکا مرچی والا کھانا پسند کرتے ہیں لیکن مجھے تیکھی مرچی پسند ہے تو مجھے یہ چٹنی بہت اچھی لگتی ہے کسی بھی چیز میں مکس کر لیتی ہوں اور بہت ہی تیکھی چٹپٹی سی ریسپی ہو جاتی ہے تو مرچیوں کو میں نے بڑا بڑا کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے سوکھی لال مرچ لی ہے یہ ہے ایٹم بوم اس سے جو ہے بہت تیکھا ہو جائے گا یہ معاملہ تو ہم نے یہاں پہ جو ہے کم سے کم پندرہ کے قریب سوکھی والی مرچی لی ہے اور یہ والی مرچ ہے نا یہ تیکھی والی مرچ ہے تو صرف پندرہ لینی ہے اور ان کا جو ہے نا اوپر والا حصہ توڑ لینا ہے اس کے بیج نہیں نکالے ہیں میں نے آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں اب یہاں کڑائی میں میں نے اوائل ڈال دیا ہے اور اس کے بعد مرچی ڈال دی ہے یہاں پہ میں نے ایک کٹوری کے قریب آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر لسون بھی میں نے ڈال دیا ہے ساتھ کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے آلیو آئل کا استعمال کیا ہے آپ سرسو کا تیل یا نورمل کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں آئے گا آپ کوئی بھی کوکنگ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کو سب سے پہلے ہمیں لسون کو اور لال سوکھی والی لال مرچ کو جو ہے سیکھنا ہوگا میڈیم آنچ پہ جب تک کہ اس کے اندر اچھا سا سنہرہ سا کلر نہیں آ جاتا اور پلیز ایڈجوزمن کو آن کر دیجئے گا کیونکہ اب ہونڈنے والا ہے تیکھا دھوان مطلب تھوڑا سا جو ہے نا یہ ایسا چھیک آنے کا پرابلم ہو سکتا ہے کوئی جو ناجک لوگ ہیں اور جیسے اس میں اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے لسون میں تو اس کے بعد زیادہ نہیں سیکھنا ہے اس کے بعد یہ ہماری جو لال والی مرچی ہے گیلی والی لال مرچ ہے اس کو ہم ڈال دیں گے ویسے میں بتاؤں یہ والی چٹنی کا انسپیریشن سپینش موکھو چٹنی سے ملا ہے لیکن اس کے اندر ریڈ والی شملا مرچ کا استعمال ہوتا تھا اور ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو فیوزن کر دیا ہے بس اس کے اندر ہم نے اپنی لال مرچ استعمال کی ہے دیسی لال مرچ تو پانچ منٹ ہائی فلیم پہ میں نے اس چٹنی کو کوک کیا اور اس کو گیس بند کر دی ہے اور پانچ چھے منٹ تک اس کو اب اسی میں چھوڑ دینا ہے دھککن لگا کے چھوڑنا ہے تاکہ یہ سٹیم میں اور مرچیں اچھے سے پک جائیں یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے اس کو گیس کو بند کرے ہوئے اور یہ جو ہے اب سافٹ ہو گئی ہے اچھے طریقے سے مرچیں تو اب اس مکسچر کو ہم جو ہے مکسی جار میں ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے ہمیں دردرہ پیسنا ہے بلکل باریک پیسٹ نہیں بنانا ہے تو مکسی جار میں سارے سارے سامگری میں ڈال دوں گے اور رک رک کے پیسیں گے بلکل دردرہ مت پیسئے گا دھیان رکھیے گا تو یہ دیکھئے گرما گرم میں ہی کیونکہ میں نے پیس لیا تھا تو ابھی تک اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے کا دردرہ مکسچر ہونا چاہیے ویسے آپ چاہیں تو بلکل باریک بھی پیس سکتے ہیں لیکن اس سے جو ٹیکسچر ہے بلکل سوس جیسا آتا ہے میرے کو ویسا ٹیکسچر پسند نہیں آتا تو اس لیے میں ہلکا سا دردرہ ہی رکھتی ہوں اب گیس آن کریں گے اور واپس سے یہ سارا مکسچر جو ہے کڑائی میں ڈال دیں گے ابھی ہمیں اس کو اور پکانا ہوگا اور اس کے اندر ابھی یہ تھوڑے سے انگریڈنٹس اور ڈالیں گے جسے اور مزیدار بن جائے گی ہماری چٹنی تو ابھی اس کو کم سے کم ہائی فلیم پہ ہم دو سے چار منٹ اور سکیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے ہلکا سا سوک جائے اس کو پیس تے وقت اس میں ہم نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا تھا لیکن کیونکہ مرچے فریش تھی تو تھوڑا بہت جو پانی مرچوں کا ہے وہ ہمیں سکانا ہوگا تو یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ میں سیکھتی جا رہی ہوں اور کم سے کم چار سے پانچ منٹ میرے کوئی سیکھتے ہو گئے ہیں تو دیکھئے مکسچر اب جو ہے کافی ڈرائی سا ہو گیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ مکسچر کا جو ٹیکسچر ہے نا پہلے سے کافی چینج ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ایک چمچ کے قریب نمک ڈال رہی ہوں ایک بڑا چمچ کے قریب نمک ڈالا ہے میں نے اور اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے پانی بلکل بھی نہیں بچا ہے اب اس میں کافی تھک ہو گئی ہے ہماری چٹنی تو اب لگ بگ چٹنی ہماری تیار ہے بس اس کو پریزرور کرنے کے لئے اس میں ونیگر ڈالنا ضروری ہے تو اس کے اندر یہ ایکسٹر پیور والا جو ونیگر آتا ہے نا وہ ڈالنا ہے ہمیں اور یہ جو ہے نا ایک چمچ کے قریب بس آپ کو ڈالنا ہے یہ دیکھئے دو طریقے کی ونیگر آتے ہیں ایک ڈائلیوٹیڈ والا ونیگر آتا ہے جس کو فروٹ ونیگر بولتے ہیں یا پھر وہ جو ہے نا چائنیز کھانے میں استعمال ہونے والا وہ ونیگر ہوتا ہے اور یہ والا جو نا ایکسٹر پیور ونیگر ہوتا ہے یہ جو ہے فوڈ آئٹمز کو پریزرور کرنے کے کام آتا ہے تو ایک چمچ ڈال دیا میں نے ونیگر اور اس کے لئے گیس بن کر دیا گیس بن کرتے ہی میں نے ایک چمچ اس میں چینی اور ڈالی ہے اور بس اس کو جو ہے اب ہماری چٹنی تیار ہے گیس ہم نے آلریڈی بن کر دی ہے چینی اپنے آپ سے گرم میں ہی پیگل جائے گی چینی بس مجھے تھوڑا سا جو ہے ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لئے ڈالی ہے اب اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہو جائے تو یہ تھنڈا بھی ہو گیا تھا اب یہ دوسرے دن سبح سبح والا ٹائم ہے سبح سبح میں جب ساڑھے پانچ بجے بچوں کے لئے ٹیفن بنا رہی تھی تو سوری میں نے بالکل رف یہ ویڈیو رکھا ہے ایسے ہی میں ہاتھ میں ہی جو ہے کیمرہ اٹھا کے شروع ہو گئی تو یہاں پہ میں نے دیکھئے ویڈیو رکھے پہلے ہی کاٹ لی تھی باریک باری کاٹ لی تھی پیاس ٹرماتر گاجر شملا مرچی اور یہاں پہ سویٹ کونس ہیں اس کے اندر چیز بھی ڈال دی تھی تو مجھے بس دکھانا تھا کہ میں اس کو یوز کیسے کرتی ہوں اس لئے میں سبح سبح یہ جو ہے نا کیمرہ اٹھا کے شروع ہو گئی ہوں تو سوری فوٹیج تھوڑی ایسی ہی ہے لیکن صبح صبح کے ٹائم پہ ایسے ہی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ چٹنی جو ہے نا یہ تھنڈی ہو گئی ہے اس کو اب بس جار میں بھرنا باقی ہے تو میں اتنی سی چٹنی لیتی ہوں دیکھئے آدھا چمچ جتنی چٹنی لی ہے دیکھئے اتنی کم زیادہ ہے تھوڑی سی تیرے کی وان فور چمچ جتنی چٹنی لی ہے اور یہ ویجیٹیبلز میں ڈالوں گی کافی ٹیکی ہوتی ہے اور بچوں کو دے رہی ہوں بائی دوے بچے بھی کھا لیتے ہیں کافی چٹپٹی بنتی ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا پیزا والا مسالہ میں ڈال رہی ہوں کہ یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹمیٹو ساوس ڈالوں گی اور ہلکا سا نامک ڈالوں گی بس اور ان ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی ویجیٹیبلز اور چیز بس ایکسٹر ڈالی بھی ہیں ان کے ساتھ مکس کروں گی اور ہم سینڈوچز کے اندر یہ جو ہے نا بھر لیں گے اور اتنا ٹیسٹی اور چٹپٹا بنتا ہے اتنا ٹیسٹی اور چٹپٹا بنتا ہے میں کیا بتاؤں اس چٹنی کو آپ پیزا میں بھی استعمال کر سکتے ہو اس چٹنی کو آپ پاسٹا میں بھی استعمال کر سکتے ہو یہاں پہ میں سینڈوچز کے اندر یہ آپ کو چٹنی یوز کر کے بتا رہی ہوں اور ساری فٹیج بہت زیادہ خراب ہے لیکن جو بھی ہے کام چلا لیجئے کیونکہ اس صبح ساڑھے پانچ پجے اور مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا جلد واجی میں میں نے ریکارڈ کیا ہے لیکن یہ چٹنی بہت اچھی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو چٹنی کیسی لگی میری تو فیوریٹ ہے میں ہر چیز میں ڈال کے اور اس کو انجوائے کرتی ہوں چلیے ملتی ہوں آپ سے نیکس ٹیسپی میں یہ ہمارے سینڈوچز بن گئے ہیں صبح صبح چلیے ملتی ہوں نیکس ٹیسپی میں تب تک کے لئے بائی